جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ کام ہوتا ہے کہ جو فیوچر لیڈرز ہیں جو آج تو نہیں ہیں لیکن فیوچر کے اندر ان راعی بننا ہے انہوں نے اور ان منصبوں کو سمالنا ہے تو بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے ان کو یہ سمجھائیں یہ بتائیں کہ بیٹا ہم نے تو یہاں پہ یہ غلطی کی ہے ہم نے تو یہ لیکنز چھوڑ دی ہیں ہم نے تو یہ ویکیومز چھوڑ دی ہے تم نے یہ ویکیومز نہیں چھوڑنے تم نے یہ لوپ خوز نہیں چھوڑنے اور اگر ہم قرآن کو بھی اس پرمیس کے ساتھ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو پورا جو براڈر پکچر قرآن کے اب دیکھتے ہیں سٹارٹ سور فاتحہ سے ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے ایک کو رول موڈل بنایا ہے جس کو انہمتہ علیہم کہتے ہیں اور دو کو کہا کہ یہ نہیں بن جانا ایک کے راستے پر چلانا اور دو کے راستوں سے اللہ تعالیٰ نے بنیائی طور پر پناہ مانگوائی کہ اس سے ان راستوں پر نہیں چلنا کیونکہ ایک وہ ہے جو گمراہ ہو گئے ایک وہ ہے جو گن کے اوپر اللہ غضب ہوا اور انہی اسی ٹاپک کو جو ہم فردر اور اسالیب کے اندر میتھٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تو ایک اور ایک آیت ہمارے مائنڈ میں آتی ہے وہ ہے کونسپٹ آف لا تکونو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان کہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان نے کیا ہے ہو یا ایو لدین آمرو لا تکونو تم ان کی طرح نہ ہو جانا لا تکون نہ ہو جانا کل لدینہ ان کی طرح جنہوں نے کیا کیا ایکس وائزی یہ سارے معاملات کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ماضی کی غلطیوں کیا جو ہے نا جو لوگوں نے کی جو قوموں نے کی جو پیریش نیشنز نے کی ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیا اور وہ برباد ہو گیا اور وہ کہیں بھی نہیں ہے اور جنہوں نے اچھے کام کیے دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں